سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل شب برات حضرت علی المرتضہ کرم اللہ وجل کریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب پندر شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تبارک وطالعہ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ عزوجل کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کی پندر وی رات آ جائے اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب افتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی شخص چاہنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مبتلا کہ اسے آفیت دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر تلو ہو جاتی ہے بحوالہ ابن ماجہ سمدو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہاں یہ شعبان کی پندر وی رات ہے اور اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو ازاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کے بگریوں کے بال ہیں مگر کافر اور اداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداوت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور سرابہ نور فیض کنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شابان کی پندر بھی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بگریوں کے بال ہیں مگر کافر اور اداوت والے اور رشتہ کاٹنے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے آدھین کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا بہاوالا شعیب العمان شب برات کی حقیقت اور عبادت اس رات سال بھر کے عامال اٹھائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شابان کی پندر بھی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک کتاب بھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جن کے نام اس کتاب میں ہے ان کے روحیں قبض کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ماہ شابان میں اللہ تعالی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شابان کی پندر بھی شب آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو اس ماہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک ایسے مذرگ وبرتر قابل رشک رات بھی ملی ہے جو اس سے قبل کسی کو نہیں ملی یہ قدرت کا تحفہ صرف موجوہ دامت ہی کے حصے میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں خدا پاک سورج ٹوبنے کے وا آسمان دنیا پر نازل اجراف فرماتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی روسی مانگنے والا کہ اسے روسی عطا کروں اور ہے کوئی بلا میں مبتلا کہ اس کو آفیت دوں اور اس قسم کی ندائے صبح تک آتی رہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجید عبریل علیہ وسلم نے خبر دی ماہ شابان میں اللہ تعالی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک ہے کہ جب شابان کی پندروی شب آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ